تو بہنوں بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں میسواگ پیشٹ کے بارمیانی پیشٹ کو ہمیں کب استعمال کرنا چاہیے اور کب استعمال نہیں کرنا چاہیے چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس پیشٹ کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو اگر آپ کے دانک میں درد ہوتا ہے تو دوستو آپ اس پیشٹ کو استعمال کر سکتے ہو یا آپ کے پرانے سے پرانا درد ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کافی کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ کھاتے ہو اور آپ کے جاڑ میں کس فنج جاتا ہے اور اس میں دھیر دھونے لگ جاتا ہے یعنی گھا ہو جاتا ہے تو دوستو آپ اس میں اسے یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے مسوروں سے خون آتا ہو بہت لمبے سمعے سے آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو یہ آپ کی پرانے سے پرانی موک کی بدبو بھی صاف کر دے گا یعنی مو کی مدبو کو آپ کے مو سے دور کر دے گا اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانتوں کے میل کو بھی ہٹانے میں بہت شاہک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کے دانستوں میں سڑن ہوتی ہے یعنی دانت سڑتے ہیں دانتوں کے اوپر لیریا جمع ہوتا ہے پیلا پیلا تو دوستو اس کو ہٹانے میں بھی یہ پیشت بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ کے مسوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے یا پھر مسوڑوں کی سوجن میں بھی آپ کو یہ بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دانتوں کی سمسیہ ہے یعنی انیہ سمسیہ ہے تو دوستو آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو یا آپ کے سانسوں کی بدبو آتی ہو یعنی جب آپ اپنے دوست کے سامنے کسی کے بھی فیملی میں بیٹھ کر سانس لیتے ہو اور بدبو آتی ہے سامنے والا بندہ بولتا ہے یار کہیں سے بدبو آ رہی ہے لگتا ہے تیرے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو دوستو اب آپ کی ساتھ ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو تو آپ کی سانسوں کی بدبو دور ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ کے پیلے دات وائٹ ہو جائے گی یعنی کی دانس سندر ہو جائے گی دوستو اگر ہم بوڑی کے انگ سے کام نہ لے تو وہ نکم میں ہو جاتے ہیں تو دوستو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اس پیشت کا یعنی آپ کے دات لمبے سمیں تک ٹکے رہے گی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پیشت کو کس ٹیم لگانا چاہیے اور کیسے لگانا چاہیے تو دوستو اس پیشت کو اپنی موہ کو سمانیا گنگونا پانی سے صاف کرے پہلے اور پھر اس کے اپیوگ سے پہلے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے دھونا شرکسیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اس پیشت کا اپیوگ کرتے سمیں یا ترنت بعد اسے نگلنا نہیں ہے اور کم سے کم تیس منٹ بعد ہی کچھ کھانا پینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر اتیادی اپیوگ سے بچے یعنی کہ ڈوکٹر نے جو نردھاری تماترہ بتائی ہے اس کا سکتی سے پالن کرے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اپیوگ کے بعد جیسی پرکریا کا نباؤ ہو تو ترنت اس پیشت کو یوز کرنا بند کر دے اور ترنت اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کرے دوستو اس پیشت کو ہم نے کیسے اپیوگ کرنا ہے تحت اس سے سنبندت پون روپ سے جانکاری میں نے آپ کو دی ہے کنٹو پھر بھی اگر آپ کو اس میں کچھ نہیں سمجھ آتا ہے یا اس سے ریلیٹیڈ کچھ اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور جرور کمنٹ کریں کمنٹ کا یا پھر سوالوں کا جواب دوں گا اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے آج کے اس پوشٹ کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ جرور سیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پیشت کی صحیح جانکاری اور صحیح انفرمیشن کے بارے میں پتا چل سکے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایتی منسوا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ٹھینکیو تھنیواد